اسلام علیکم ناظرین میں اسگر چودری اس وقت اور ایک ایسی جگہ پر بیٹھوں گے جو پانچ سو سال پرانا پر صاحب ہیں محمد وسیم صاحب جن کا خاندان پانچ سو سال سے آرٹ وارک یعنی کشیدہ کاری سے ان کے میں مگن ہیں ان کا ذریعہ معاش بھی ہے اور شوک بھی ہے آج ان کی مسائل کا شکار ہے اور ان کے خاندان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ تاج آگرہ کے اندر کشیدہ کاری جو آرٹ کیا گیا تھا وہ ان کے خاندان نے کیا تھا پاہیے بات کرتے ہیں ذرا رسیم صاحب سے اس بارے میں کھا کرتے ہیں آرٹ کا نام کی ہے؟ یہ لگر وڈٹر کہتے ہیں اس کو یہ کس پر ہو رہے ہیں؟ وڈٹ ہے ساری یہ؟ جی 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 پہلے وڈٹیوں پر ہم تین کلر کرتے ہیں یہ لوئی کی کلم ہے اس کے ساتھ سارا پاتھ کرتے ہیں یہ کی سیریے میں زیادہ ہے؟ یہ ہم ڈیرس میں کھان سے آئی ہے یہ ہمارا کاندانی کام ہے تو پانچ سو سال سے ہمارا کاندانی کام ہے پانچ سو سال سے؟ اور اس کی مانگ کتنی ہے؟ مارکیڈ میں کے؟ لوگ کافی یہاں پر آمائی ہیں لوگ بہت زیادہ اس کو پسام کر رہے ہیں اور سیل بھی ہو رہی ہیں لوگ بہت زیادہ پسام کر رہے ہیں اچھا اس میں کیا آپ کو حکومتی سطح پر یا چیمبر کی جانب سے بزارت اس انت اور پیداوار کی جانب سے کچھ معاونت ملتی ہے؟ معاونت تلوہی ہے کہ جیسے لوگ کسا ہو رہے ہیں یہ ہمیں بنا لے دی ہیں مطلب کے بیادام بھی دیتے ہیں کیا ایش بغیرہ دیتے ہیں جی آمائی ہے اچھا یہ بتائیے اگر اسے ایکسپورٹ کیا جائے تو پاکستان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ کیونکہ یہ بہت دیتے ہیں سر مبادلہ کمانے والی ہے ہمارے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں ہم اس کو تھوڑا آتی کریں ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہمارے ساتھ دیں تاکہ وہ ہم سے لے جائے اور جاں غیر انکوں میں ایکٹیپیشن ہوں وہاں پر ہمیں بتائل بیجنے کے ساتھ دیں اب یہ کام ہم نے آٹھویں نسل میں منتقل کیا ہے ہم نے پیٹی کو سکھا رہے ہیں ہم نے پیٹی کو سکھا رہے ہیں ہم نے اس کام کو منتقل کیا ہے کیونکہ ہمارے جو بڑے تھے ہم نے آج سے پیٹی کو سکھا رہے ہیں تاج محل آگرہ پہ کام کیا تھا اس کا اکرام انہی نے تاج محل آگرہ میں؟ تو آپ کیا پوزیشن ہے؟ آپ کیا پوزیشن ہے؟ اپنا پاک سندو پرائز دور ہے پھر بھی لوگ مطلب ہے کہ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں ہم اور ہم بچوں کو بھی کریں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کانتانی کام بھی سیکھیں ان اس کو زندہ رکھیں جیسے ہم نے اپنے اباؤ آجات کے لئے زندہ رکھا ہوا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس فن کو زندہ رکھیں اور لوگ ہم سے یہ کام سیکھیں تاکہ مطلب ہے کہ یہ کام ختم نہ ہونے پاس جیس طرح ٹرک کارٹ آستہ آستہ ختم ہوتا جا رہا ہے چائنا کے وہ ٹھپوں کی وجہ سے اس کو کتنا خطر ہے اس سے؟ کیونکہ یہ اریجنال ہینٹ ہے جو صرف ہم گھر میں کام کرتے ہیں وہاں پر ہماری دوئی شعب پکڑھا نہیں ہے ہم صرف ہم گھر میں کام کرتے ہیں ہم صرف ہم گھر میں کام کرتے ہیں ہم چار لوگ ہیں جو میری بائیک ہیں میں ہوں میری بیٹی ہے ایک بچہ ہے جوڑا اس کو چکھا رہی ہے چیک ہے بہت شکریہ چین آزرین آپ نے محمد وسیم صاحب کی گفتگو سونی ضرورتیں سمر کی ہے کہ اس فنڈ کی سرکاری سرپرستی کی جائے تاکہ پوری دنیا میں ہم اپنی اس ثقافت کو اس ہنر کو کلا سکیں اسکر چودی کو اجازے دیجئے اللہ حافظ